ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس جیڈی ویلوگ چینل میں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریلوے بیباگ کے سب سے بڑے ادھکاری جی ایم ساپ کے بارے میں جو کی آج ملوٹ آ رہے ہیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور گائز شیئر کرنا مت بھولیں آپ کا ایک شیئر ہمارے لیے موٹیویشن کا کام کرتا ہے چلیے گائز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج ہم نورت ویسٹ کے جی ایم ساپ سری ٹی پی سنگھ کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے کی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ آفیسر آج پنجاب کے چھوٹے سے ریلوے سٹیشن جس کا نام ملوٹ ہے وہاں انسپینشن کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ جیسے کی دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کتنی سیکیورٹی ہیں یہ ریلوے بیباگ کے نورت ویسٹ کے سب سے ہائی رینک والے آفیسر ہیں ریلوے بیباگ نے ان کے لیے سپیشل گاڑی پروائیڈ کی ہوئی ہیں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے گاڑی کھڑی ہے یہ ان کے لیے سپیشل پروائیڈ کی گاڑی ہیں یہاں ملوٹ سٹی کے کچھ آرٹس نے ان کے سامنے ایک پلے پیش کیا ہے جو کس وچ بارتب بیان کے اوپر ہیں اور لوگوں نے یہاں جگہ جگہ تندگی اتنی خلا رکھی ہے تو آپ تو جیسے پھولوں کی بارش کر رہے ہیں میڈم what do you mean تمہاری حمد کیسے ہی میرے موہ لگنے کی شل جوٹی موہ پہ تو فیلال تمہارے چوکلیٹ لگی ہے کہیں یہ نہ ہو یہ چوکلیٹ والی انگلیاں تمہارے موہ پہ چھپ جائے انہوں نے ملوٹ ریلوے کنونی کا بھی راؤنڈ لگایا اور وہاں کے کواٹرس کی بھی ایکسپیکشن کی تھی دوستو اگر ہم ان کی سیلری کی بات کریں یہ ریلوے کے سب سے اوچھی ادھکاری ہیں تو نیچرلی سی بات ہے ان کی سیلری بھی بہت زیادہ ہوگی چلیے دوستو اب میں آپ کو ان کی سیلری کی بات بتاتا ہوں ان کی سیلری ڈائی لاکھ کے آس پاس ہوتی ہے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے آس پاس کے ایریے کے کچھ لوگ اپنی سمسیا جی ایم صاحب کے سامنے پیش کرتے ہوئے ان کی مین پروبلم یہ ہے کہ ان کو ریلوے کروسنگ کے لیے بہت زیادہ دکت آتی ہے لیکن ملوٹ ریلوے سٹیشن والے اس سمسیا کی اور دیان نہیں دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے لیڈیز اور سینئر سٹیشن کو بھی کروسنگ کے دوران کافی پروبلمز آتی ہیں ہمیں آشا ہے کہ جی ایم صاحب اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں دوستو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیہ بات دوستو سوچیں گے